اسلام علیکم دوستو انسیڈ پی موظم فکر میں کوش آمد دلے جنہاں ڈیل ڈن ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے سپریموں یعنی نواز شیف صاحب کے درمیان جن نقاط کی اوپر ڈیڈ لوگ پایا جا رہا تھا جن نقاط کی اوپر اختلاف رائے تھا اور وہ اختلاف رائے ختم نہیں ہو رہا تھا دبائی میں ہونے والے مذاکرات کے باوجود بھی آخرگر اس معاملے کے اندر کچھ لوگ کچھ دو کے اصول کے اوپر پیشرفت ہو گئی ہے اور نواز شیف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ دونوں اس معاملے کے اوپر سیم پیچ پہ آگئے ہیں اور اب اس بات کو کافی حد تک وضاحت کے ساتھ بیان کیا جا سکتا ہے کہ ملک کے اندر عام انتخابات جو کہ اب ہونے جا رہے ہیں بلکل ہنڈر پرسٹلی اور اسی سال ہونے جا رہے ہیں اور اس کے ازازہ نگران سیٹ اپ کہ اس کی تشکیل کب ہوگی نگران سیٹ اپ کے لیے حکومت اسمبلی کب توڑے گی ہر ایک معاملے کے اوپر اتفاق کے رائے ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے والے اہم ترین پیشرفت کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جناب عاصف علی زرداری صاحب کے ساتھ نہ صرف رابطہ کیا گیا بلکہ ان کو بھی اس ساری صورتحال پر اعتماد میں لے لیا گیا ہے اور عاصف علی زرداری صاحب نے بھی اس فارمولے کے اوپر اتفاق کا ہزار کیا ہے ابتدائی طور پر جو بنیادی اختلاف چل رہا تھا اسٹیبلشمنٹ میں اور مسلم لیگ نون میں وہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہی چل رہا تھا مسلم لیگ نون یہ سمجھتی تھی کہ الیکشنز کے نتیجے میں جو بھی سیٹ اپ بنے گا اور اگر اس کے لیے مسلم لیگ نون کو اکثریت حاصل ہوتی ہے یا مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آ جاتی ہے جہاں پر وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت سازی کر سکے ایسی سچویشن میں مسلم لیگ نون کی طرف سے وزارت عظمہ کے امیدوار صرف اور صرف نواز شریف ہوں گے جبکہ اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں وہ یہ سمجھتی تھی کہ پندرہ مہینے کا جو ایکسپینئنس رہا ہے ان کا شباز شریف صاحب کے ساتھ وہ ایکسپینئنس بہت بہتر ہے اور شباز شریف صاحب کو ہی جو ہے اگلے سیٹ اپ کے اندر اگر ان کو اکثریت حاصل ہوتی ہے تو ان کو کانٹینیو کرنا چاہیے اور شباز شریف صاحب ان فیکٹ اسٹیبلشمنٹ کے امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے تھے مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ اس ایک نکتے کے اوپر اتفاق نہیں کر رہے تھے اور مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ بات نہائید وضاحت سے اور خود جناب نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات بتا دی گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھے کلین چٹ نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے کہ میری تاہیات نہ ہیلی کا خاتمہ نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میرے خلاف جو جھوٹے مقدمات قائم کیے گئے تھے ان کو جو ہے وہ رد نہ کیا جائے اور اس کے بعد انتخابات کے اندر میں وزیر آزم نہ بن سکوں اس طرح کی کوئی شرط قابل قبول نہیں ہوگی کسی بھی طور پر الیکشنز کو میری نا اہلی یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں سزا سے کسی بھی صورت مشروع تو نہیں کیا جائے گا عدالتیں اپنا کام کریں گی پارلیمنٹ اپنا کام کریں گی اور اگر عدالتوں سے مجھے کلین چٹ مل جاتی ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ مجھے رکے کہ جناب آپ وزیر آزم نہیں بن سکتے مسلم لیگ نون کے بہت ہی زیادہ قابل اعتماد ذرائع نے اس بات کی طرف اشارہ کیا بلکہ اس خدشے کا بھی اظہار کیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک سخت موقف اختیار کرنے کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ نو مئی کے واقعات کے اوپر ابھی تک عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا البتہ اب مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ دونوں میں ایک نکتے پر اتفاق پایا گیا ہے یعنی کچھ لو اور کچھ دو اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی یہ زد کہ وہ چوتھی مرتبہ اس ملک کے وزیر آزم بنیں گے اس زد کو پورا کیا جائے گا لیکن صرف تھوڑے سے عرصے کے لیے اور اس بات کا تعین بھی مسلم لیگ نون نے خود کرنا ہے کہ جناب یہ جو ہے الیکشنز کے بعد اگر ان کو اکثریت حاصل ہوتی ہے نواز شریف صاحب ایوان میں آئیں گے ایوان میں پہنچیں گے وزارت عظمہ خلف اٹھائیں گے دو تین مہینے چار مہینے چھ مہینے میکسیمم وہ وزیر آزم کے عدے پر فائز رہیں گے اور اس کے بعد وہ صریفہ دے دیں گے اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب آئیں گے اقتدار کے اندر البتہ مسلم لیگ نون کی طرح سے یہ بات کہی جاری ہے کہ جناب ابتدائی محلے میں جناب شہباز شریف صاحب ہی قیادت کریں گے شہباز شریف صاحب ہی وزارت عظمہ امیدوار ہوں گے اور شہباز شریف صاحب ہی وزیر آزم بنیں گے ایکالمی کو سٹیبلائز کریں گے اور سٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ڈیر سال جو بھی انہوں نے کام کرنے ہیں وہ کریں گے اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو ہے وہ کلین چٹ ہاتھ میں لینے کے بعد الیکشن لڑیں گے اور الیکشن لڑنے کے بعد وہ اسملی میں بھی آئیں گے اور پھر وہ چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنیں گے اور اسی اسمبلیوں میں یعنی اسی سیٹ اپ میں یعنی انہی الیکشنز کے بعد جو اگلا پانچ سال کے ٹینیور بنے گا اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ میڈ ٹم شہباز شریف صاحب بطور وزیراعظم گزارے اور آخری میڈ ٹم جناب نواز شریف صاحب بطور وزیراعظم جو ہے وہ گزارے اس ٹرم اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یہ اتفاقے رائے پیدا ہو گیا ہے کہ جناب اس طریقے سے کچھ گیو ان ٹیک کیا جائے گا دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو مسلم دی گنون کے نزدیک بہت ہی زیادہ امپورٹنس کا حمل ہے وہ ہے نومبر جو اب سے کوئی دھائی سال کے بعد آنے والی ہے تقریبا کم ہو بیش اور اس نومبر کے اندر بھی ایک مرتبہ پھر پاکستان میں نئے سپا سلار کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور نواز شریف صاحب کی یا مسلم دی گنون کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس وقت نواز شریف صاحب کو ہی وزیراعظم ہونا چاہیے جب وہ اس طرح کا کوئی فیصلہ لے رہے ہوں یہ بھی ایک سوچ ہے جو وہاں پر پائی جاری ہے البتہ اس فارمولے پر اتفاقے رائے ہو گیا اور اس کے بعد اگلے مرحلے کا آغاز ہوا کہ جناب نگران سیٹ اپ کیسے ہوگا کب اسمبلیاں ٹوٹیں گی الیکشن ساٹھ دن میں ہوں گے نوے دن میں ہوں گے جناب اسمبلیاں جو ہیں وہ چودہ اگست کو ٹوٹیں گی اسمبلیاں دس اگست کو ٹوٹیں گی اور پھر اس کے اوپر بھی اس بات پر اتفاق ہوا کہ اسمبلیاں بارہ اگست کو ہی تحلیل کی جائیں گی بارہ اگست کو ہی شہباز شریف صاحب اسمبلی کا آخری سیشن بلائیں گے آخری اجلاس کے اندر شہباز شریف صاحب خطاب کریں گے اور اسی اجلاس کے اندر شہباز شریف صاحب ایڈوائز دیں گے اسمبلیوں کی تحلیل کی جو صدر صاحب کے پاس جائے گی اور صدر صاحب پھر اس ایڈوائز کو منظور کریں گے اور اس کے نتیجے میں جو الیکشنز ہیں وہ ساٹھ دن کی بجائے نوے دن میں یعنی اکتوبر کی بجائے نومبر کے اندر انتخابات ہوں گے اور اس کے لیے بھی تینٹیٹیو ڈیٹ آٹھ نومبر یا چھے نومبر انہوں نے تیہ کی ہے کہ جنب انہی تاریخوں کے اندر فرسٹ ویک آف نومبر کے اندر ہی انتخابات کرائے جائیں گے یہ محلہ تیہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ اتفاق رائے ہوا اور مسلم لیگ نون میں اور اسٹیمیشمنٹ کے درمیان اس کو آگے سے سپریڈ کرنے کے اوپر تبالہ خیال ہوا اور پھر جناب جو پلٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اس سارے پروسس کے اندر شامل کیا گیا جناب عصف علی زرداری صاحب ایک مرتبہ پھر اس ساری سیچویشن پر رابطے میں آئے اور نواز شریف صاحب نے براہ راست عصف علی زرداری صاحب کو فون بھی کیا اور ان کو اس ساری سیچویشن سے آگاہ بھی کیا عصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہونے والی ملاقات اور ان کے ساتھ ہونے والی گفتگو یہ دبائی مذاکرات کی ہی ایک کڑی تھی دبائی کے اندر بھی اس ساری صورتحال پر نواز شریف صاحب نے اعتماد میں لیا تھا عصف علی زرداری صاحب کو اور عصف علی زرداری صاحب کے مشورے کے بعد ہی یعنی مشورے سے ہی نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی یہ جو سپیکولیشن اس وقت چل رہی تھی کہ دبائی مذاکرات کے اندر نگران سیٹ اپ کے بارے میں بات ہوئی سیٹ اڈجسمنٹ کے بارے میں بات ہوئی یہ جو لین دین ہوا سودے بازیوں ہوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی دبائی مذاکرات بنیادی طور پر نواز شریف صاحب کے لیے تھے اور پیپلز پارٹی اس سارے عمل میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھی اور پیپلز پارٹی چونکہ اس سارے عمل کے اندر لوپ میں تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ تھی اور نوازشری صاحب کے پلڑے میں ہی آصف علی زرداری صاحب نے اپنا وزن ڈالا تھا تو اس کے نتیجے میں نوازشری صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کی جانے والی گفتگو کے اندر بہت ہی زیادہ سپورٹ حاصل ہوئی اور انہوں نے ان فیکٹ یہ جو الائنس ہے پیپلز پارٹی اور نون لی کا یہ اس کے اوپر اگر میں یہ کہوں کہ نوازشری صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے دونوں نے مل کر اس بات کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کی جو جمہوری قوتیں ہیں آپسی یا نظریاتی اختلافات کو بلائے تاک رکھ کر بھی جو سیاسی دوام ہے اس کے لیے کوششیں کر سکتی ہیں یہ بہت ہی زیادہ ایک میننگ فل پروسس تھا اور جب مولانا فضل الرمان صاحب نے اس کے اوپر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا تھا اور دونوں نے بتایا تھا کہ جناب یہ جو آپ کی ڈیل شیل ہو رہی ہے اس ڈیل کے اندر مجھے بھی شامل کیا جائے مجھے بھی اعتماد میں لیا جائے تو تب وزیراعظم شباز شریف نے اور خود نواز شریف صاحب نے مولانا فضل الرمان سے رابطہ کر کے ان کو حقیقی صورتحال سے اگاہ کیا کہ جناب وعد دبائی کے اندر یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھیں یہ کسی سیٹ اپ کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ یہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ایک ڈیڈ لوک آ چکا تھا اس ڈیڈ لوک کے خاتمے کے لیے تھی اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ہی اس ڈیڈ لوک کا خاتمہ ہوا اور پھر مولانا صاحب بھی اس معاملے کے اوپر ذرا تھوڑا سا ان کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں یار یہ والی جو سیچویشن تھی اس سیچویشن کے اندر پیپلز پارٹی ہی ایک ایسی قوت تھی جو نواز شریف صاحب کو اس معاملے سے بیل اوٹ کر سکتی تھی اور آسے والی زرداری صاحب نے بجا طور پر اس ساری سیچویشن کے اندر ایک بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کیا اس کے بعد یہ والی چیز سامنے آتی ہے نگران سیٹ اپ کے حوالے سے اور اس ملاقات میں یا اس ٹیلی فونی کانورسیشن میں اس بات پر اتفاقے رائے ہوا ہے کہ جناب یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا اور نگران سیٹ اپ کے ساتھ جو جو بھی چیزوں پر چیزیں آگے چلیں گی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ہی تسلسل ہوگا اور نگران سیٹ اپ میں نون لی کے تجویز کردہ افراد کی تعداد زیادہ ہوگی پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی نمائندگی جو ہے وہ تناسب کے اعتبار سے تقریباً برابر ہوگی البتہ نگران سیٹ اپ کو ہیڈ کرنے کے لیے بیروکریٹ یا جوڈیشری سے کوئی بندہ شامل نہیں کیا جائے گا یہاں پر کچھ دو یا تین نام ہیں اور اس میں سے زیادہ موثر وہ نام ہیں جو ٹیکنو کریٹس ہیں اور معیشت کو سمجھتے بھی ہیں اور معیشت کو لے کر آگے چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے پروگرام کا ایک چکے ریویو نگران سیٹ اپ کے دوران ہی ہونا ہے لہٰذا اس نگران سیٹ اپ کے اندر اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ تیہ پانے والے امور کے اوپر مکمل طور پر پاسداری کی جائے اور نگران سیٹ اپ اس کے اوپر کسی بھی طور پر ڈیوییٹ نہیں کرے گا اس کے ساتھ ساتھ نگران سیٹ اپ کے اندر ہی وہ تمام کی تمام اصلاحات جن کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایم ایف یہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جن ریفارمز کے اوپر اتفاق رائے پایا گیا ہے وہ ریفارمز کو عملی جمع پہنایا جائے گا اور یہ والے کا سارا پروسس بھی نگران سیٹ اپ کے اندر ہی ہوگا نگران سیٹ اپ کے اندر ہی یہ جو ریفارمز کا پیکج ہے اس کو انٹریڈیوز بھی کرائے جائے گا اس کو منظور بھی کیا جائے گا اور اس کے اوپر سو فیصدی عمل بھی کیا جائے گا اسمبلی کی تحلیل کے لیے شباز شریف صاحب بارہ اگست کو شام چار بجے نیشنل اسمبلی کا ایک اجلاس بلائیں گے وہاں سے وہ اس اجلاس کے اندر اختتامی دعا بھی کریں گے خطاب بھی کریں گے اور اس کے بعد بازابطہ طور پر نیشنل اسمبلی سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی کی تحلیل کی اناؤنسمنٹ بھی کریں گے اور جیسے ہی شباز شریف صاحب کی طرف سے اسمبلیوں کی تحلیل کے لیے جو ایڈوائس ہے وہ پریزیڈنٹ کو جائے گی ٹھیک اسی ٹائم پر بلوچستان اور سندھ اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے بھی ایڈوائس متعلقہ صوبوں کے گورننرز کو بھیجی جائے گی اور اس کے بعد آ جاتا ہے کام نگران سیٹ اپ کا اور اس نگران سیٹ اپ کے اندر جو جو چیزیں جس جس طریقے سے تیہ کی گئی ہیں اسی کے مطابق وہاں پر نگران سیٹ اپ بن جائیں گے اور یہ سسٹم آگے کی طرف چلا جائے گا اب اس ساری گیم کے اندر امپورٹنٹ سوال ہے اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے اور وہ سوال ہے امران خان امران خان اس پورے سیٹ اپ کے اندر یا جس جگہ کی ہم بات کر رہے ہیں قبل از الیکشنز یا بعد از الیکشنز ان دونوں سینیریوز کے اندر ابھی فی الحال تک امران خان صاحب مجھے کسی جگہ پر نظر نہیں آ رہے ہیں امران خان صاحب کی اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ امران خان صاحب کی اس وقت بھی پبلک سپورٹ موجود ہے لیکن پاکستان میں صرف پبلک سپورٹ کے ذریعے ہی اقتدار میں آنا ہوتا تو بے نظری بھٹو ایٹی سکس میں جب پاکستان واپس پہنچی تھی اور ایٹی ایٹ میں انہوں نے الیکشنز لڑے تھے تو جتنی میسیف سپورٹ ان کو حاصل دی ان کو دو تحیی ایک شریعت حاصل کر لینا چاہیے تھی لیکن اس وقت بھی بے نظری بھٹو شہید اقتدار میں نہیں آسکی تھی یہ بات ماضی کے تجربے سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے پبلک سپورٹ کے ساتھ ساتھ چاہیے ہے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور موجودہ صورتحال میں امران خان صاحب اس سپورٹ سے محروم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور چونکہ وہ سپورٹ امران خان صاحب کو حاصل نہیں ہے مقدمات کے حوالے سے بھی سیچوئیشن ان کی خراب ہے وعدہ ماف گواہوں کے حوالے سے میں نے آپ کو پشلی ویڈیو کے اندر خبر دی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے الیکشن سے پہلے امران خان صاحب کے جو تین میجر کیسز ہیں ان میں سے کسی ایک کیسز کے اندر امران خان صاحب کی واٹ لگ چکی ہوگی اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگلے الیکشن میں کم از کم انتخابات کی حد تک میں بات کروں یہ ہو سکتا ہے کہ انتخابات کے بعد امران خان صاحب جو کیسز ان کے پاس چلے ہوں ناہلی چیلنج ہو جائے ناہلی برطرف کر دی جائے کالا دم قرار دے دی جائے لیکن اس سارے پروسس کے اندر امران خان صاحب موجود نہیں ہوں گے اور یہی ڈیل ہے جو ڈن کر دی گئی ہے اپنی رائے گا ضرور اظہر کی جائے گا آپ کو بہت چکے اللہ حافظ